بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کریم دوستو آج رمضان میں ہم بنائیں گے آلو کے نگٹس کے سامنے ہیں بیڑا پیتری اور ٹیسٹی بنے تھے میں نے تو بینسو چاپ سے بھی شیئر کروں تو آئیں اس کو شروع کرتے ہیں اس لئے آپ نے دو آلو لینے ہیں ان کو باریک پریگ اپنے کاٹ لینے ہیں مناسب سا تاکہ بوائل کرنے میں یہ جدی بوائل ہو جاتے ہیں اس سے اور آپ کو بوائل کرنے کے بعد چھلنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا یہ میں باریک کاٹ لیا اس کو بوائل کر چکا ہمیں اس کو باریک پریگ میش کر لیں گے اچھے ٹھیک ہے کہ سمیش کر لینا ہے آپ نے اس کو میش کرنے کے بعد آپ نے اس میں پیاز اور سبز مش باریک کٹا ہوا میڈیوم سائز کا پیاز کافی ہے اس کے لیے اور یہ تھوڑا سا پودینہ باریک کٹ کے تھوڑا سا سبز دنیا بھی اس میں ہم شامل کریں گے بجھے چھوٹا چمچ جو ہے نا پھر آدے سے تھوڑا زیادہ نمک تقریبہ اسی مقتار میں صرف میں شامل کریں آپ اپنے ہز پر ضائع کا اس کو زیادہ اور کیا کام کر سکتے ہیں اس میں ہم پھر ہم نبت کریں گے تقریبہ تین چمچ تین بڑے والے چمچ جو کھانے والے چمچ انہیں کہا جاتا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کو مکس کا لینا آپ نے یہ دیکھیں جب آپ کا مکسٹر ایڈی ہے اس کو پھر ہم پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ابھی ہم آت کو تھوڑا تیل لگا کے اس کا این اگر سٹائل میں بنا لیں جس طرح کی شیپ آپ کو پسندے آپ بنا سکتے ہیں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کمپلیٹلی چھوٹے بنائیں بچ زیادہ بڑے نہیں بنانے آپ نے تھکنس میں موٹائی زیادہ نہ ہو چھوڑے جتنے مرضی ہو جائے کوئی مستہ نہیں سٹار شیپ بنائیں جیسے چھے بچوں کو پسندے آپ کو پسندے آپ بنا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آلو کی ٹکیا لیکن جب یہ بنے گا تو اس کا ٹیسٹ انٹالی ڈیفرڈ ہوگا یہ دیکھیں ہم بن چکے ہیں تو ان کو اپنے دس میرینڈ کے لیے فریج بناختے رہے تھا کہ تھوڑے سلک میں ہارڈنس آجیں ڈیفرڈ کرنے کو اس کو چی طرح ہم مکس کر لیں گے دیکھیں آپ کا مستہ تیار ہے ہمارا ابھی ہم یہ ایک جو ہم نے نگرز تیار کیا ہوئے اس میں ہم راڈیں گے اس کے بعد اس کا ہم بریٹ کمز میں شامل کریں گے بریٹ کمز میں نے ہوتھ بنائی ہوئے اس لیے آپ کو تھوڑے موٹے موٹے لاغ رہے ہیں یہ بریٹ میں گھر میں بناتا ہوں جلدی آپ کے ساتھ یہ بھی ریسی بھی میں شیئر کروں گا یہ دیکھیں جی ہمارے نگرز تیار ہیں بلکل ہی اور ابھی ہم اس کو فری کرنا شروع کریں گے فری کرتے ہوئے اپنے کوشش کرنے ہیں کہ جو آپ کا آئیل ہے وہ میڈیم ہاتھ ہو چونکہ اگر یہ تھنڈا ہوگا تو یہ سارا کا سارا آئل آپ کے جو نگرز سے اس میں جذب ہو جیگا جو سہت کے لیے اچھا نہیں ہے اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو آپ یہ اس کو جلا دے گا تو اس کو آپ میڈیم سے لو فریم کی طرح امان اس کو فری کریں گے اچھے طریقے سے اب اس کو ہم سائیڈ چینج کرتے ہیں یہ جو بنانے میں تقریباً ایک جو فری ہونے میں آپ اس کو تقریباً چار منٹ لگیں گے ایک سیٹ کو تیار ہونے میں ٹائم میں اس لئے بتا رہا ہوں آپ کے تاکہ آپ کو دھوڑا آئیڈیا ہو جائے ہمیں لنگرز سے دیکھ لیں ہم تیار ہو گئے ہیں ابھی ہم ان کو باہر نکال لیتے ہیں دوسرے برطن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین قسم کے ہمارے یہ تیار ہو چکے ہیں بہت سافٹ اور بہت سپی اور ٹیسٹی ہیں یہ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور تو ہمیں یاد دکھئے گا موسیقی